نحمده و نسلی علی رسوله الكریم عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وہو یعز اخاہ فی الحیائی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہو فإن الحیاء من الائیمان متفقن علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیاء کی تلقین کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑو حیات و ایمان کا حصہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو حیاء کی تلقین سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ زیادہ شرمانے سے اپنے بھائی کو روک رہا تھا تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو یعنی جو حیاء یہ کر رہا ہے اسے کرنے دو کیونکہ حیاء بری چیز نہیں ہے حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے امران بن حسین رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر متفق علیہ وفی روایت لمسلم الحیاء خیر کلہو او قال الحیاء کلہو خیر حضرت امران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء نہیں لاتا مگر بھلائی یعنی حیاء سے بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں ملتا اور ایک اور روایت میں ہے حیاء سارے کا سارا بھلائی ہے یا ایک اور الفاظ میں یوں ہے کہ حیاء سراپا بھلائی ہے کہ حیاء کرنا یا شرم و حیاء اختیار کرنا جو ہے اس سے انسان کا کچھ بگڑتا نہیں بلکہ انسان بھلائی ہی بھلائی سمیٹتا ہے اور حیاء بھلائی کا دوسرا نام ہے خیر کا دوسرا نام ہے وان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بدع و ستون شعبتا فافضلها قول لا الہ الا اللہ و ادناها اماطة الاذا عن الطریق والحیاء شعبت من الایمان متفق علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے ستر سے کچھ زیادہ یا ساٹھ سے کچھ زیادہ حصے ہیں ان میں سب سے افضل حصہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے یعنی ایمان کا اظہار اور اقرار اور سب سے کم درجے والا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دیا جائے اور حیاء بھی ایمان کا ایک حصہ ہے یعنی ایمان جو ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام نہیں یہ صرف زبان سے اسلام یا ایمان کے اظہار یا اقرار کا نام نہیں بلکہ عمل کے مختلف حصوں یا پہلوں کا نام ہے اور ان میں حیاء بھی ایک حصہ ہے جس کا عملی زندگی سے تعلق ہے اسی طرح راستے سے تکلیف دے چیزوں کا ہٹانا وہ بھی ایک طرح سے ایمان ہی کا ایک حصہ ہے حالانکہ ہمارے ہاں ایمان کی ایک بہت محدود اور بہت چھوٹی تصویر پائی جاتی ہے کہ جس کا تعلق صرف انسان کی اصلاح لاتے ہے اور اس سے زیادہ آگے عمل سے کوئی چیز متعلق نہیں جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذرائی فی خدرہا فَإِذَا رَأَا شَيْءًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْحِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے جب آپ کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو ہم اس ناپسندیدگی کے آثار آپ کے چہرے پر دیکھ لیتے تھے علماء کہتے ہیں کہ حیاء کی حقیقت وہ خلق یا عادت یا صفت یا خصلت ہے جو انسان کو ناپسندیدہ چیز چھوڑنے کی ترغیب دے اور اس کو حقدار کے حق میں کمی کرنے سے روکے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حیاء کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی بے پایا رحمتوں کو تصور میں لائے اور اپنی کوتاہیوں کا بھی تصور کرے ان دونوں تصورات کے درمیان ایک کیفیت جنم لے گی اسی کیفیت کا نام حیاء ہے یہاں پر حیاء کی دراصل دیفینیشن بتائی گئی ہے کہ حیاء ہے کیا چیز حیاء انسان کے اندر کے ایک احساس کا نام ہے اور وہ کیسا احساس وہ احساس یہ کہ انسان کسی غلط کام کو کرنا چاہے اور وہ قوت اور وہ احساس انسان کو اس غلط کام سے روک دے یہ دراصل حیاء ہے حیاء کسی ظاہری چیز کا نام نہیں یا کسی زبان سے کسی چیز کے دہرانے کا نام نہیں بلکہ بطور خاص انسان کے اندر کی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت اور ایک ایسا ولولہ اور ایک ایسا جذبہ پایا جائے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی غلط کام اسے نہ کرنے کی قوت حاصل ہو جائے اور دوسرا جو حضرت جنید وغدادی کا کال ہے اس میں بھی وہ حیاء کی دیفینیشن کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ذہن میں لائے اور اپنی کوتاہیوں کے بارے میں بھی سوچے اور پھر ان دونوں کے درمیان جو احساس پیدا ہو کیا یہ کس طرح انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلان اور فلان نعمت عطا کی اپنی زندگی میں مختلف نعمتیں جو اس کو مختلف صلاحیتوں سے مختلف طریقوں سے ملی ہیں اور وہ انسان کب سوچ سکتا ہے جب انسان اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے کیونکہ جب انسان اپنے سے اپنے سے دنیا کی حیثیت میں بڑے لوگوں کو دیکھے تو انسان کے دل میں شکوے اور شکایات پیدا ہوتے ہیں جبکہ انسان اگر اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے تو اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقیقی معنوں میں احساس ہوتا ہے انسان ایک طرف یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا کچھ انام اور اکرام نہیں کیے اور دوسری طرف یہ دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کتنی چستی دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کتنا سرگرم ہے جب ان دونوں چیزوں کو انسان کمپیر کرے تو خود بخود انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت جنم لے گی کہ جس کو حیاء کا نام دیا جا سکتا ہے یہ بالکل ایسے یہ کہ جیسے آپ ایک انسان کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں اور ایک انسان آپ کے ساتھ ہر موقع پر بھلائی اور خیر اور اچھے جذبات رکھتا ہے اور جواباً آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کرتے اس کے کسی احسان کو نہیں مانتے یا کسی احسان کا جواب احسان سے نہیں دیتے تو ایک وقت ایسا آتا ہے اگر انسان کے اندر کچھ بھی انسانیت باقی ہو کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ فلان شخص میرے ساتھ اتنا اچھا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں تو اس کیفیت اور اس احساس کا نام جو ہے وہ حیاء ہے اور جتنا یہ احساس بڑھتا چلا جائے گا انسان اللہ تعالی کی اتنی ہی تابداری زیادہ کرے گا باب و حفظ السری راز کی حفاظت کرنے کا بیان اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور پورا کیا کرو اپنے اہد کو بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تو یہاں پر لفظ اہد استعمال ہوا ہے جبکہ کسی کا راز بھی انسان کے پاس ایک اہد کی طرح ہے جس طرح وعدہ پورا کرنا ایک فرض ہے انسان کی اوپر اخلاقی اور اسی طرح کسی کا راز جان لینے کے بعد یا رازدان ہونے کے بعد اس راز کو چھپانا بھی ایسے ہی لازم ہے جیسے ایک اہد کا پاس کرنا ان ابی سعیدن الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشد الناس انداللہ منزلتا یوم القیامت الرجل یفضی الى المرأت وطفضی الیہی ثم ینشر سرہ رواہ مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی کے نزدیک سب سے برے مرتبے والا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے سامنے اپنا آپ کھول دیتا ہے اور وہ اس کے سامنے اپنا آپ کھول دیتی ہے اور پھر وہ اپنی بیوی کے راز کی تشہیر کرنے لگ جاتا ہے یعنی اس کی چھپیوی باتوں کو دوسروں کے سامنے ڈسکس کرتا ہے تو ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تعالی کے ہاں بدترین مقام اور درجے والا ہوگا اور اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سابزادی حضرت حفظہ جب بیوہ ہو گئی تو اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں حضرت عثمان بن افخان سے ملا اور انہیں حفظہ کی پیشکش کی ہمارے ہاں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کے پاس لے کر جائے اور بعض اوقات اس انتظار میں بیٹیاں بوڑی ہو جاتی ہیں کہ کوئی رشتہ لے کر ان کے پاس آئے لیکن اسلام نے ایسی کوئی حد اور قید نہیں لگائی اور اسلامی لحاظ سے اس میں کوئی برائی نہیں کہ بیٹی والے خود رشتے کی پیشکش کریں لہذا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر اپنی بیٹی کا رشتہ خود حضرت عثمان کو پیش کرتے ہیں پھر اس پر کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو حفظہ بنت عمر کو آپ کے نکاح میں دے دوں کہنے لگے میں اس ماملے میں غور کروں گا چند دن انتظار کے بعد پھر وہ مجھے ملے تو کہنے لگے میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے ان دنوں نکاح نہیں کرنا چاہیے پھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندھوں سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفظہ بنت عمر کو آپ کے نکاح میں دے دوں یعنی حضرت عثمان نے جب انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر کے پاس گئے حضرت ابو بکر خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا مجھے ان کی خاموشی پر اتنا دکھ ہوا جتنا حضرت عثمان کے انکار پر نہیں ہوا تھا کیونکہ انہوں نے مو سے بول کر کہہ دیا میں نے کچھ دن انتظار کیا پھر حضرت حفظہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغامیں نکاح دیا اور میں نے حضرت حفظہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اس میں دیکھے کہ بعض اوقات انسان کہیں پر رشتے کا انکار ہوتا ہے یہ کہیں مطلب پورا نہیں ہوتا تو انسان پریشان ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دوسرے نے اس کی توہین کر دی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے اس سے بہتر کوئی اور چیز رکھی ہوتی ہے حضرت عمر تو یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان یا حضرت ابو بکر کے ساتھ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ام المؤمنین بننے کا درجہ اور شرف رکھا تھا اور حضرت عمر کے بہم و گمان میں بھی نہ تھا لہذا وہ اس بات پر دکھی ہوتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے خاموشی کیوں اختیار کی پھر حضرت حفظہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغامیں نکاح دیا اور میں نے حفظہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے ملے اور کہا شاید آپ کو رنج پہنچا ہو جب آپ نے مجھے حفظہ کی پیشکش کی اور میں نے کوئی جواب نہ دیا کہا ہاں کہنے لگے مجھے تمہاری پیشکش کا جواب دینے میں اس کے سوا کوئی رکاوٹ نہ تھی کہ مجھے علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظہ کا ذکر فرمایا ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشاہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر کے آپ کے راز کو چھپایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حفظہ سے نکاح نہ کرتے تو میں اسے قبول کر لیتا یہ بخاری کی روایت ہے اگلی حدیث ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاج متحرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزواج متحرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چلتی ہوئی آئیں ان کے چال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے ذرا بھر بھی مختلف نہ تھی یعنی بہت زیادہ ریزملنس تھی ان کے ساتھ چلنے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو انہیں مرحبہ فرمایا یعنی ویلکم کیا اور فرمایا اے میری بیٹی خوش آمدید عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ویلکم کرنا یا اچھے طریقے سے پیش آنا یا خوش آمدید کہنا صرف غیروں کے لیے ہوتا ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی بیٹی اور اپنے ہی گھر کے افراد کے لیے ایسا اخلاق اور ترز عمل رکھتے تھے پھر انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھایا یعنی اپنے قریب بٹھایا پھر ان کے کان میں کوئی بات فرمائی اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترز عمل اپنے بیٹی کے ساتھ کیسا تھا یعنی کتنی فرینکنس تھی ہمارے ہاں مذہبیت کا جنون عموماً لوگوں کو اپنے ہی بچوں سے دور کر دیتا ہے اور ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ فرینک ہونا یا اچھی طرح پیش آنا شاید بچوں کے دل میں ان کا روب کم کر دے حالانکہ روب اپنی جگہ ہے اور محبت اپنی جگہ ہے اور احترام اپنی جگہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ شفقت محبت احترام اور ان کے مقام کا ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات فرمائی تو وہ زور سے رونے لگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے سبری کو دیکھا تو دوبارہ ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنسنے لگی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ بھی عام عورتوں کی طرح ایک عورت تھی اور ان کے بھی اسی طرح احساسات اور جذبات تھے جیسے کسی عام عورت کے ہوتے ہیں کہ عموماً عورتوں کی حادث ہوتی ہے چھوٹی سی بات پہ رو پڑنا اور چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جانا لیکن یہاں دونوں باتیں چھوٹی نہ تھی دونوں ہی بہت بڑی تھی اور ان کا رد عمل بھی ایک نیچرل ریاکشن تھا میں نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں میں سے راز بتانے کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے اس کے باوجود تم روتی ہو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے ان سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا فرمایا تھا انہوں نے جواب دیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کرنے والی نہیں ہوں یعنی جو بات انہوں نے میرے کان میں کہی وہ میں کیوں کر بتاؤں گی پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے حضرت فاطمہ سے کہا میں تمہیں اس حق کی قسم دے کر کہتی ہوں جو میرا تمہارے اوپر ہے کہ تم مجھے وہ بات بتاؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمائی تھی کہا ہاں اب بتا دیتی ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار مجھ سے سرگوشی کی تو آپ نے مجھے بتایا جبریل علیہ السلام میرے ساتھ سال میں ایک مرتبہ قرآن حکیم کا دور کرتے تھے اور اب انہوں نے میرے ساتھ دو مرتبہ دور کیا ہے دور کا مطلب ہے جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ سارا اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے روائز کرتے تھے رمضان المبارک میں اور آخری سال جب پورا مکمل ہو چکا تو آپ نے دو مرتبہ دور کیا یعنی ان کو سنایا میں دیکھ رہا ہوں کہ موت قریب آگئی ہے پس تم اللہ سے ڈرو اور صبر کیا کرو میں تمہارے لیے بہترین آگے جانے والا ہوں یعنی تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں یہ سن کر میں رو دی جس طرح کہ تم نے دیکھا پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بے صبری کو دیکھا اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی بیٹی کے لیے یہ خبر کہ اس کے باپ کی وفات ہونے والی ہے ایک بجلی کی طرح بن کے گر سکتی ہے تو یہی حالت حضرت فاطمہ کی ہوئی جب میری بے صبری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دوبارہ میرے ساتھ خفیہ بات کی اور فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم مومن عورتوں کی سردار ہو یا فرمایا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو کہ تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں کہ اگرچہ میں تمہیں اب چھوڑ کر جانے والا ہوں لیکن تمہارا مقام آخرت میں بہت بلند ہوگا اور وہ یہ کہ تم اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی یعنی تمہارا وہاں پر تمام عورتوں سے بلند مرتبہ ہوگا اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیا خوبی تھی کیا ان کے عامال تھے کیا چیز تھی جس نے انہیں دنیا کی عورتوں کا نہیں جنت کی عورتوں کا سردار کیونکہ جنت میں جانا ہی ایک مشکل کام اور پھر جنت میں جا کر تمام عورتوں سے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں سے ان کا مقام سب سے بلند تو ان عامال کی تلاش اور ان چیزوں کی تلاش کرنی چاہیے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں تھیں اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے جو خصائص ملتے ہیں ان میں یہ کہ ایک فرما بردار بیٹی اور ایک فرما بردار بیوی اور اللہ تعالی کی عبادات کو بہترین طریقے سے انجام دینے والی اور اپنے دین اور اپنے دنیا کے کاموں کو بھی بزاتے خود کرنے والی تھی جب انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ کام کر کر ان کے ہاتھ سیاہ ہو گئے ہیں اور وہ بہت تھک جاتی ہیں اور آپ ان کے لئے کوئی غلام کا بندوبست کریں تو اس وقت آپ نے ان کو جواب میں وہ تسبیحات سکھا دی اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی لیکن صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتی جیسے کہ ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے آپ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پپی صفیہ اور اے بیٹی فاطمہ تم اپنے لئے خود کچھ کرو اس لئے کہ میرا نبی ہونا تمہارے کسی کام نہ آئے گا اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی بیٹیاں تو اور بھی تھی اگر صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے لیکن ان کی بنسبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر مقام ہے تو یہ ہم سب کے لئے قابل توجہ اور قابل غور بات ہے کہتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے یہ خوش خبری دی تو میں ہس پڑی جیسا کہ تم نے دیکھا اور یہ عبارت مسلم کی ہے اگلی حدیث ہے حضرت ثابت سے روایت ہے کہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا آپ نے ہمیں سلام کیا اور مجھے کسی کام سے بھیج دیا میں اپنی ماں کے پاس دیر سے پہنچا جب میں آیا تو ماں نے پوچھا دیر کس وجہ سے کی عرض کیا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لئے بھیج دیا تھا ماں نے کہا کیا کام تھا میں نے کہا وہ راز ہے ماں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز سے کسی کو آگاہ نہ کرنا انس نے کہا اگر میں اس کے متعلق کسی کو بتاتا قسم اے ثابت تمہیں بتاتا جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں لیکن وہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا اس سے آپ اندازہ کریں کہ نہ صرف یہ کہ عورتیں یعنی عورتوں میں حضرت فاطمہ نے بلکہ بچوں میں حضرت انس نے کیونکہ حضرت انس صرف دس سال کی عمر کے تھے جب آپ کے پاس آئے اور جس وقت یہ بات ہوئی اس وقت بھی کوئی بہت بڑے نہ تھے کیونکہ ابھی بھی وہ اپنی ماں کے پاس ہی رہتے تھے تو وہ جب ان سے پوچھتی ہے کہ کس کام کے لئے گئے تھے جس طرح کے ماں کی عادت ہوتی ہے تو وہ جواب میں نہیں بتاتے اور آپ دیکھیں کہ ماں بھی کتنی سمجھدار ہیں کہ اسرار نہیں کرتی بلکہ ایک اچھی تربیت اور ایک اچھی تعلیم اپنے بچے کو دیتی ہیں کہ ہاں تم کسی اور کو بھی نہیں بتانا یعنی کہتی کہ میں تو ماں ہوں اور ماں کا واسطہ دیتی ہوں مجھے تو بتا دو نہیں ان کے ہاں اس قسم کا تجسس نہیں پائے جاتا تھا اور ایسا کیوں اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکوہو ما لا یعنیہی کہ انسان کے اسلام کا حسن اس بات میں ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں یعنی جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کوئی واسطہ نہیں انسان ان بیکار چیزوں میں نہ پڑے کیوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں بھی دی ہیں ان سب کا اس سے حساب لیا جائے گا وہ اس لئے نہیں کہ انسان بیکار باتوں میں اور بیکار دلچسپیوں میں مصروف ہو کر اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو ادھر ادھر کی گپ شپ میں زائع کر دے اور اس لئے یہ فرمایا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان السمع والبسر والفعاد کلو اولئیک کانا انہو مسئولا کہ نگاہیں اور کان اور دل سب سے سوال کیا جائے گا دل سے کیا؟ یعنی دل کا حساب کیا؟ اسے تو ظاہر ہے دھڑکنا اور خون پمپ کرنا ہے؟ نہیں یہ نہیں کہ تم نے اپنا کام کیا یا نہیں یہ کہ دل کس قسم کی خیالات کی آماجگاہ بنا کس قسم کی سوچے رہیں کس طرح کے گمان رہے لوگوں کے بارے میں کس قسم کی خواہشات اس میں پنپتی رہیں تو اس سے یہ پوچھا جائے گا آنکھوں سے کیا پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا دیکھا حلال یا حرام یا وہ چیزیں اب مثال کے طور پر جب ہم پڑھتے بھی ہیں تو کچھ بھی پڑھتے ہیں تو اس پر بھی پوچھا جائے گا کہ کس قسم کی چیزیں پڑھتے رہے کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی کہ بیکار قسم کی فضول کہانیاں جو ہیں ان کو صرف ایک habit یا ایک نشے کے طور پر پڑھتے رہنا حالانکہ اس کے پیچھے کوئی علم نافع نہیں ہوتا اسی طرح ایسی بیکار چیزیں دیکھتے رہنا کہ جب بیٹھے ہیں تب ٹی وی کھولا ہے تو بس دیکھتے چلے جا رہے ہیں اس میں نہ تو کوئی مقصد ہے نہ کوئی حدف ہے صرف وقت کاٹا جا رہا ہے نہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زندگی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم اپنے آپ کو صرف ایک شغل کے طور پر اپنی زندگی کو بسر کرو یا تمہارے پاس وقت زیادہ ہے تو تم بیکار میں اور بے مقصد میں ادھر ادھر کے چینل گھما کر اپنا وقت پورا کرو نہیں اس وقت سے ان نگاہوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کچھ دیکھتی رہی اسی طرح کانوں سے کہ کس قسم کی باتیں سنی اور باتیں سننے میں ہمارے ہاں عموماً جن باتوں میں خواتین کی دلچسپی ہوتی ہے وہ دوسروں کی پرسنل لائف اور دوسروں کے حالات کے بارے میں جاننا اور تجسس کرنا اور غیبت اور اسی قسم کی منگھڑت کہانیاں خواب جھوٹی ہو یا سچی ان میں دلچسپی عموماً زیادہ ہوتی ہے ان میں عموماً کان زیادہ لگائے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب کوئی کام کی بات ہوتی ہے اور سنائی جاتی ہے تو بہت سے لوگ توجہ نہیں کرتے جیسے یہاں بھی میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ ادھر ادھر چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں یہاں آ کر بھی وہ اصل مقصد نہیں پاتے تو اسی طرح عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کام کی باتیں کم سنتے ہیں لیکن اگر اس وقت میں کسی کی ذاتی زندگی کا قصہ کھلوں یا کوئی بات بتاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو پوری طرح alert نہیں ہوگا بلکہ پوری طرح توجہ سے سنا جائے گا اور چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک فورس لگی ہوئی ہے جس کو ہم شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو ہمارے لئے خوشنما بنا کر دکھاتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتے ہیں کہ وہ شیطان جو ہے کھلا دشمن ہے وہ تمہارے لئے کیا کرتا ہے اس نے کہا تھا نا میں ان کے لئے دنیا کے چیزوں میں زینت پیدا کروں گا خوبصورت خوشنما بنا کر دکھاؤں گا تو وہ اچھی چیزوں کو خوشنما بنا کر نہیں دکھاتا ان چیزوں کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے جو دراصل ہمارے لئے فائدے کی نہیں نقصان کی ہیں جن سے ہم کچھ سیکھتے نہیں بلکہ الٹا اپنے عامال کو برباد کرتے ہیں تو یہ انسان کے لئے ایک بہت بڑا امتحان ہے ہم سب کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج کو ہم تبھی میٹ کر سکتے ہیں جب ہم اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے ہوں اور اس بات کے لئے تیار رہیں کہ ہمارے ان تمام آزا کا بھی حساب ہونے والا ہے